بھائی بھیجے پیوارا نہ دیکھ رہے تم ہم نے تم نے سبنے چڑھو پہلے دو بار آج تک سو رہو ایک دوسرا دیکھ رہو گمنڈی لال اس میں گمنڈ چوتھا آسمان پہ اور اس کے حالات دیکھو بھائی بارے تاریخ سو پہلے جوتے مار کے اوٹ لے رہا تھا دھمکی دے کے بتاؤ لے راک نہ لے را یہ تو ہماری آئین لڈی کے ہم پتیاسی اور بی ایس پی کے ساجہ امیدوار آنے سے یہ چناؤں ہوا نہیں تو بارے تاریخ سے پہلے تو چناؤں ہی نہ ہو رہو ہو رہو تو بتاؤ میں سارے آپ لوگوں کے سامنے دشتیتی ہے یہ چناؤں آج ہمارا سوڑے دن کے چناؤں حالات آپ کے سامنے یہ لوگ جو بھائی چارہ خدا آپ خراب کرنا چاہتے ہیں میواد کا آپ کے سامنے چار دیر پہلے کیا ہوا ان لوگوں کی جمین کیسے گئی ہے اور آپ سوڑا باسر دے رہے ہیں کہ میواد سوڑنا پڑے گا لسٹ بنا رکھیے ہیں بھائی کسے میواد چھڑا ہوگے میواد میں سبیوں سے ہندو مسلم شکھ رسائی سب رہ رہے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ سارا رہن سہن ہے ساتھی ہے سکھ دکھ میں رہ رہے ہیں کس طرح کے لوگ چاہیے ہیں ہمارے نمائندے ایسے ہونے چاہیے ہیں جو یہاں پہ دنگیں فساد کروائیں ہر گاؤں میں پارٹی باجی کر رکھیے آدمی مروانے کی نوپت کر رکھیے اور جب جنپردنیتی کی ضرورت پڑی جب بھاگو ہی سو بھاگو گنا بھاگو کہاں پاہو ارے آواز لہاری کہاو گو روٹی کھالی جو بھی پروگرام کے بعد روٹی تیار آنا جوڑ سو بولو میری باز سرو ایسے لوگ چاہیے جب رہے ہیں ہم نے پندرے سال سے کام کر رہے ہیں یہ لوگ آپ سے نوٹ بھی لیتے ہیں ووٹ بھی لیتے ہیں اور ان کے گھر جاؤ تو چاہ 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 چھے گھنٹے انتظار کرواتے ہیں نہ کوئی پارے کی بھوچ ہے نہ چائے کی بھوچ ہے بتاؤ کوئی بھوچ تو ہو تو ہمارے جو میں پوری میوات ریزن میں فیروچپور ہلکے کی بات نہیں کر رہا پوری میوات میں ایک روپیا نہیں بتا سکتا کام کے وضل ہے چیلنج ہے ویروڈی نیتاؤں کو بھی اور ویروڈیوں کو بھی پوری میوات میں میں صرف ہلکے کی بات نہیں کر رہا فیروچپور کی میں پوری میوات ریزن کی بات کر رہا ہوں ہریانہ راہستان یوپی کوئی بھی آ دیا جدرے لوگ میرے پاس کام ہوا ہیں ہم نے کوشش کیا سب کے کام کرنے کی آپ سب جانتے ہیں پوری میوات میں ہماری نیت کام کرنے کی ہے ہم نے ایمانداری سے کام کیا ہے ہم میوات میں بدلاؤں لانا چاہتے ہیں یہ بدلاؤں کا چناؤں ہے آپ سب کو میرا ساتھ دینا پڑے گا اس بدلاؤں میں آپ لوگوں کی جمعہداری بنتی ہے آپ لوگوں کی جمعہداری بنتی ہے علاقہ میں بدلاؤں لانا آپ سب سمجھدار لوگ ہیں آپ کا ووٹ کا اصلاف بھی ہوگا کہ آپ نے ووٹ کس طرح کے آدمے کو دیئے کیا اس طرح کے لوگوں کو وٹ دوگے یہ نوگ ہمارے میوات کے لوگوں سے جو سرکاری نوکری میں ہیں ان سے کمیسن لیتا ہے یہ کہ داروں سے کمیسن لیتا ہے سرپنچوں سے کمیسن لیتا ہے اور جو کمیسن نہیں دیتا ان کے ویدان سباب ان کے خلاف بول ان کی نوکری کھا گیا بتاؤ بھائی کہ نہ بھائی کیسے لوگ چاہیے آپ کو ہم نے سرپ ہماری ایک دیت ہے کام کرنا اپنے علاقے میں بھائی چارے کے لیے کام کرنا میرے لیے جاد برادری سب ایک ہے انسانیت سے اچھا میرے لیے کچھ نہیں ہے ہر جاد برادری کا آدمی میرے پاس آتا ہے میں سب کا سبمان کرتا ہوں اور چناؤ تو میں پہلی بار لڑ رہا ہوں اس سے پہلے بھائی میرے پاس سارے گاؤں کے ہر جاد برادری کے لوگ کام کے لیے آتے تھے ہم نے سب کے پریاس کیے ہم نے نہ کہہ یہ جاد بھو دی نہ برادری بھو جی نہ پارٹی بھو جی نہ گاؤں بھو جا جو ہو سکتا سیدھا کیا میں آج بھی آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں یہ ڈھوڑا گیری ڈھے گداری پرتا ختم کر دو میرے سے میرا ہر وٹر ڈاریکٹ ملو ڈاریکٹ بات کرو میں جیسا بھی ہوں رات کے دو بجے بھی حاضر ہوں سارے بھائیوں کو اور میں نے ایسے ہی کیا جو میواد کے بڑے لیڈر ہیں یہ نئے آدمی کو اُبھرنے نہیں دیتے میں ان کا ہی سکار ہوں جس پارٹی میں جائے جہاں جائے وہیں خلاف ہو جاتا ہے کیا اور کسی کا ادھیکار نہیں ہے کیا اپرانے پریواروں کوئی کئی ادھیکار راجلتی کرنا بتاؤں بھئی بھائی بتاؤں ان کو ہی کہاں میں کہا بھائی اور نہیں کرے گا بھائی حالاک آپ کے سامنے ہم ان سے لڑ لڑ کے یہاں تک پہنچے ہاں چناؤں لڑ رہے ہیں یہ نئے آدمی کو اُبھرنے نہیں دیتے میں ان میں سارے ٹوڑی بنا لیتے ہیں سارے خلاف ہو جاتا ہے کہ اپنا سسٹم یہ ہی چلا رہے ہیں چوپڑی جو ہے ان کی ان سے باہل راجلتی نہ جائے میں ان کو سادن سمپن نہ ہو میواد کا آدمی پڑھ لکھ نہ جائے یہ ان باتن سوچڑ رہے ہیں اور ہم نے ان کی بحث کھولیے کہ یہ ہمارے خلاف تم بتاؤ سارے نیتہ خلاف بھاگنا کیوں کی ناپا ہم نے آم آدمی کے کام کیا ہے آم آدمی سے سیدھے چھوڑے ہیں ہمارا دھر کے دروازے کھل رہے ہیں آم آدمی کے لیے آپ پتا ہے کوئی بھی آؤ یہ بھائی سب آج کیارے مجھے سب بیٹھے ہو اور ٹائم ہو رہا ہے کتنا سارے تین بدھ رہے ہیں یہ سب آدمی کی مہربانی ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں ہم نے آپ کی دعائیں لیے ہیں اور میں اس کام کرنا چاہتا ہوں نیت تو اوپر والا جانتا ہے میری نیت صاف ہے اور یہ پرانی کامت ہے کہ نیت صاف تو منجی لا شان تو ہماری نیت صاف ہے انساء اللہ منجی لا شان ہے میں آپ لوگوں سے دعا کی خجارش کرتا ہوں اور ایسے لوگ وہ کو اوپر والا اس علاقے کو بچائے اس علاقے کو برباد کر دیں گے یہ جو جن پر نیت دی یہاں پہ جو ہی نیت آئے ہم تین لوگ چناؤں لڑ رہے ہیں دو لوگ آپ نے آزمان لیے دونوں کو بنا دیا اور میں لڑ رہا ہوں میں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کو کچھ آلیس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے تیتہا لیے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے مہلے بڑھ کے لوگوں کو کتری چلتی ہے مہلے منتری آپ کے سامنے انہیں مہلے منتری تو زیادہ میں نے چلائی ہے سرکار کوئی بھی ہو یہ بات آپ جانتے ہو انہی ہیں مہلے منتریوں کے سامنے میں نے چلائی ہے میواد کے کوئی بھی مسئلہ ہو چاہے ڈگے ڈگہ ڈگہ ہو چاہے نو میں سے آئیے میں جو جھگڑا ہوا تھا ہر معاملے میں میں ہن بول تھا میں نے ہر معاملے سول کروایا میواد کا کوئی متحصہ نہیں ہے وہ راجستان میں اس تو جھگڑا ہوا تھا اس میں ہم انبول میواد کا ایک بھی کام ایسا نہیں ہے چاہے پولیس کے ساتھ جھگڑے ہوئے ہو چاہے کوئی بھی کومی نیوائز ہم نے ان کو بھائی چارہ بڑھائیں رکھ لیے یا پرسائشن کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو ختم کروایا ہے ہم ہر معاملے میں انبول رہے ہیں لیکن یہ نہیں چاہتا ہے اندیتہ کہ ہم لوگ اس میں انبول رہے ہیں یا اپنی چیزوں کو یا ہم آگے پڑھیں تو بھائیو آپ لوگوں سے گجاریس ہیں کہ ہماری پارٹی کو ہماری پارٹی دیکھ رہے ہیں آپ سارے ہریانہ میں لہر ہیں بھائی بیوات کے سیر دیکھ لو ہر سیر جیت رہے ہیں ہماری پارٹی کا آم آج میں جوڑا ہوا ہے اور بھائی تم نے تو عادت پڑھ رہے ہیں چسمہ کی بھائی سبھا نے چسمہ کی عادت پڑھ رہے ہیں بدن زبانہ کی کوئی دکھت تھوڑی ہے تو یہاں ہی وجہ سے تم مقابلہ ہم آئیے تو بھائیو میں سب سے ہاتھ جوڑ سے پھر گجاریس کر رہا ہوں کہ آنے والی پانس